اپنی قائد کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وہ غیرت مند بیٹھے ہیں جنہوں نے جنہوں نے گزشتہ ساڑھے چار سالوں میں اپنے قائد میاں ممن نواز شریف اور مسلم لیگ کی قیادت پر ہر وقت لبیکہ اور سینے تان کے عمران جیسے بزدر سیاست کی سیاست تان کی انتقامی کروائیوں اور بدمشیوں کا مقابلہ کیا میں ان کی عظمت کو سلام پیش کر دیں یہ وہ غیرت مند آج بیٹھے ہیں قائد محترمہ ہم اپنے قائد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کولیشن گورنمنٹ میں انہوں نے مجھ جیسے ورکر کو بھی کیبینٹ میں نمائند کی دی آپ سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور جناب ہم اپنے قائد میاں نواز شریف کے شکر گزار ہیں یہ ہم نے مجھ جیسے کول کرے گا نمائی کول کرے گا نمائی متضاب حضی قدم بڑھو متضاب حضی قدم بڑھو متضاب تیرے جہاں تزار میڈم یہ جو عوام ہے پورا ہزارہ ڈویجن یہ جب آپ مانسیرہ تشریف لائی تھی آپ کی سفارش تھی وزیراعظم صاحب کے سامنے اور میرا اس ہزارہ کے غیور عوام کی طرف سے اور ہماری جو قیادت آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اس کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہزارہ الیکٹرک کمپنی دی جائے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ تین ماہ کے بعد آئیں ہیں تو وہ لے کے آئیں ہیں مسلم لیگ کی طرف سے اس لیے یہ پھولوں کے ہر اس الیکٹرک کمپنی کی طرف سے آپ کو پیش کیے جائے تو میں اپنے قائد نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ ہزارہ ڈویجن کے تمام جو ہمارے تنظیمی اددار ہیں ان کا مطالبہ تھا ہمارا یہ مطالبہ تھا پیر صابر شاہ امیر مقام سردار یوسف اور ہمارے تمام اس قیادت کا مطالبہ تھا کہ آپ آپ لندن میں علاج سے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو اس ملک میں پارٹی سمالنے کا اختیار دیا جائے ہم سلام کرتے ہیں اپنے قائد نواز شریف کو کہ ہمارے مطالبے پہ انہوں نے آپ کو یہ زمداری سوپی اور جناب ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں یہ وہ غیور اور غیرت مند لوگ ہیں جو نواز شریف کے ایک اشارے پہ جان تو جان کیا اپنے بچے بھی قربان خدا کے فضل و کرم سے اپنے محسن کے لئے تیار ہیں خدا کے فضل و کرم سے دونوں آٹھ اٹھاؤ کھڑے ہو کے اپنی لیڈر کو یقین دلاؤ آج تو بارش تھی اگر آسمان سے آگ بھی برستی تو ہم اپنی لیڈر کا اس سے دس قدم بڑھ کے اللہ کے فضل و کرم سے استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ میں اب تنظیمی حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے میں تمام یہاں جو ہمارے قیادت ہے قویستان سے لے کے ہریپور تک ہمارے زیبی سے دور جنرل سیکٹری سہبان ٹکٹ ہالزر سہبان جو صوبائی تنظیم ہے اس کے ہمارے جو عددران ہیں ہماری جو ڈویجنل تنظیم ہے اس کے عددران ہیں ہمارے تمام جو ونگز ہیں یوت ونگ وومن ونگ لائر ونگ سوشل میڈیا ٹیم اور جمار لیبر ونگ یہ جو آپ کو پھول پیش کیے گئے ہیں یہ ہمارے لیبر ونگ کے جو ہزارہ ڈویجنل کے صدر ہیں جنہوں نے باہر سڑک بے تین گھنٹے سے بارش میں کھڑے ہو کے آگے اس تک استقبال کیا یہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے ان کا خلوص اور محبت ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص ہماری جو میڈیا کی ٹیم ہے میڈم میں ہزارہ ڈویجنل میں اللہ کے فضل و کرم سے پارٹی ایک پیج پہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ زلہ اپتباد میں ایک پیج پہ ہے جو ہمارے قائد کا ساتھی ہوگا ہمارے دلوں کے بہکمرانی کرے گا جو قائد کی ڈسپلن کے ساتھ نہیں ہوگا اس کو یہ کوئی بھی زلہ اپتباد کے عوام تسلیم نہیں کرے ہزارہ کے عوام نہیں تسلیم کریں گے انشاءاللہ اور جو آج پوری زلہ اپتباد کی تمام سیٹوں کے ٹکٹ ہولڈرز تمام عددان سابقہ ممران اسمبلی ہر شخص یہاں موجود ہے ہمارے قائد کی بیٹھی آئی ہے ہماری عزت ہے اور آج اگر ہم اپنی عزت کا استقبال نہ کریں تو پھر ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے بتاؤ ہزارے والا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اٹھ کے بتاؤ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور اس چار سالوں میں پی ڈی آن کے کنونشنز ہوں ہری پور کی قیادت ہو منصرہ کی ترگر کی ہو بٹکرام کے میرے دوست پیٹھے کوہستان کے میرے جنگ جوز ہاتھی ہیں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں سردار یوسف اور پیر سابر شیع جیسے میرے بزرگ جنڈے لے کے قائد کی کال پہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں میں ان ورک رہا ہوں ان لیڈوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں یہ نہیں ڈرے کسی انتقام سے میرا قائد امیر مقام کسی انتقام سے نہیں ڈرہا ساتھ خوشکس نماتے ہوں ساتھ خودکش ہر طریقے سے روکا گیا اس کے بیٹے کو جیل میں ڈالا گیا اس کے خلاف مقدمے بنائے گے ہم نے ایک بال برابر اس کے پاؤں میں لرزش نہیں دیکھی ہم اپنی جان دے دے گے اپنے قائد نواز شریف کے حکم سے اور پارٹی کے فیصلے سے ایک قدم پیچھے انشاءاللہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی قیادت میں ہمارا مطالبہ تھا کہ اگر نواز شریف ہمارے قائد صحت کی ویسے ملک میں موجود نہیں ہے علاج کی ویسے تو اگر پارٹی کو کوئی مضبوط کر سکتا ہے ہماری ان بینوں کو ان بینوں کو سلام پیش کرتا ہوں اگر ان کو کوئی مسلم لی کے سب جنڈے کے نیچے اگٹھا کر سکتا ہے مسلم لی کو کوئی طاقت نواز شریف کے بعد دے سکتا ہے تو وہ ایک ہی آواز ہے تیری آواز میری آواز مریہ نواز مریہ نواز تو جناب تمام تنظیمیں الحمدللہ قائد محترم کی ہدایت کے مطابق مکمل ہیں انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں جو بدماشی سیاسی بدماشی ہمارے ساتھ کی گئی ہم انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے عید کرتے ہیں کہ ہزارہ ڈیویزن سے انشاءاللہ اس سیاسی بدماشی کا اس الیکشن میں آنے میں جنازہ خدا کے فضل و کرم سے نکالیں گے ساتھ قومی ساملی کی سیٹیں ہیں اٹھارہ سبائی ساملی کی سیٹیں ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی قیادت میں اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہم خون کی ندیاں عبور کریں گے جان کی بازیاں لگا دیں گے انشاءاللہ ہزارہ ڈیویزن کو سو فیصد اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب کروائیں ہمارا ایک ایک وینگ ہمارا ایک ایک تنظیمی ورکر انشاءاللہ قائد کے اشارے کا منتظر ہے اور سردھڑ کی بازی اپنی جماعت اور نظریہ کیلئے لگا رہا ہے میں آپ سب کا انتائی مشکور ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں نوٹھا صاحب نے وہ بات کر دی میں دورانہ نہیں چاہتا جو صبح موسم کی صورتحال تھی جو اس وقت تک سردی کا عالم تھا جس جذبے سے آپ آئے ہیں اور ٹول پلازہ سے لے کے انٹرچینج ہزارہ پہ جہاں آپ نے ہماری قیادت کا استقبال کیا میں آپ کی عظمت کو دونوں آتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اسلام زندہ آباد پاکستان پائند آباد اہلیان ہزارہ زندہ آباد زندہ آباد